اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس میں ہوں گولان مرسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے بی کٹیگری کے اڈمیشن کے سلسلے میں ڈیا سنز آج کی وڈیو میں جو اہم باتیں ڈسکس کی جائیں گی چار سطح میں ایسا کون سا پرائیوٹ سیکٹر انسٹیٹوٹ ہے جس میں بی کٹیگری کے یا بی فارمیسی کے یا فارمیسی ٹیکنیشن کے جو اڈمیشن ہے وہ اوپن ہے اور اس کے بعد اس کے الیجیبلٹی کریٹریہ اس کا ادورانیاں، اس کا میرٹ، اس کے فی پیکجز اور اس کے سکوپ اور سیلری پیکجز پر ہم بات کریں گے ڈیو سنز چار سطح میں اس وقت فرابی کالوج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسیز چار سطح یہ پرائیوٹ سیکٹر کا انسٹیٹوٹ ہے جس نے بی کٹیگری کے اندر یا بی فارمیسی کے اندر جو اپنے اڈمیشن ہے وہ اوپن کی ہوئے ہیں اور اس ادارے کی کی ایم یو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ ادارہ اس وقت بی کٹیگری کے جو اڈمیشن ہے وہ اوپن کی ہوئے ہیں اور بی کٹیگری میں اڈمیشن لینے کے لیے اڈیو سنز آپ کا میٹرک سائنس ہونا ضروری ہے میز آپ نے میٹرک میں فزیکس، بالوجی کمیسٹری یہ تین سبجیکٹ ضرور پڑے ہو اور بی کٹیگری کے اگر ہم دورانیے کی بات کریں یہ دو سال کا ڈپلومہ پروگرام ہے میرٹ کی بات کی جائے تو گورنمنٹ سیکٹر میں جو بی کٹیگری کا میرٹ رہتا ہے وہ سٹوڈینٹس 60-70% سے لے کے 90% پلاس پر رہتا ہے بی کٹیگری کا اور پرائیوٹ سیکٹر کی بات کی جائے تو پرائیوٹ سیکٹر میں اس کا میرٹ جانس ہے 45% سے لے کے 50% نمبر ہو تو آپ کا اڈمیشن آسانی سے ہو جائے گا فی پیکج کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں 20-30,000 جانس ہے وہ اس طرح میں آپ کے یہ ڈپلومہ کمپریٹ ہو جاتا ہے میکسیمم 50,000 پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں 1 لیک سے لے کے 2 لیک پلاس تک مکمل ڈپلومے کا آپ کا خرچ آ جائے گا ایمپلائیمنٹ ایریا کی بات کریں تو سب سے پہلے جو لوگ بی کٹیگری کا ڈپلومہ کرتے ہیں ان کا اپنا ایم یہ ہوتا ہے ہم اپنا کوئی میڈیکل سٹور بنا لیں گے نمبر ایک آپ کے پاس یہ ایریا آ جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپیٹل جانس ہیں وہ آ جاتے ان کے اندر جاب زفر ہوتی ہیں لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں بہت کم جاب زفر ہو رہی ہیں تھرڈ نمبر پہ ڈیو سنڈا آپ کسی بھی فارمیسٹی پہ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ آپ کل کو کام کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس میجر ایریا آ جاتے ہیں اور اس کے پاس فارمیسٹی کل کمپنیز جانسی ہیں وہ جاب زفر کرتی ہیں آپ کل کو میڈیکل ریپ کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور بھی آپ کے پاس ایریا آ جاتے ہیں سیلی پیکج کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں 30-35 آپ کا سٹارٹنگ پیکج ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں اگر آپ کی کہیں جوب ہوتی ہے تو پرائیوٹ سیکٹر میں ڈیو سٹوڈنٹس 25-20-30-000 سٹارٹ ہوگا جیسے جیسے ایکسپریئنس انکریز ہوتا جائے گا ویسے ویسے آپ کا جو تجربہ جیسے بڑھتا جائے گا آپ کا سیلی پیکج بھی بڑھتا جائے گا سو یہ ہماری آج کی وڈیو بی کٹیگری کے ایڈمیشن کے سلسلے میں اور اس کے بعد ہم نے اس کے الیجیبیٹی کریٹیریے سے لے اس کے ایمپلائیمنٹ ایریا تک بات کی باقی اگر آپ اس ادارے کے بارے میں مزیزد انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے مزیزد انفارمیشن آپ گیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھے لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کیے گا فی امان اللہ